اسلام علیکم میں ہوں شیف سامینہ جلیل اور آج میں آپ کی پڈنگ کو اچھا کرنے کے لیے ایک ٹپ بتا رہی ہوں پڈنگ ہم بناتے ہیں بہت سائی رکھ بناتے ہیں تو کیا ہوتا کہ وہ تھوڑی چیز سٹھ سعی سے نہیں ہوتی ہے یا کہ کبھی وہ لوز رہ جاتی ہے اچھی نہیں لگتی اور دل یہی جاتا ہے کہ اس کے پراپر پیسز جو ہیں وہ کٹنے چاہیے تو وہ کیسے ہوگا اس کے لیے آپ کو ایک ٹپ آرزبانی پڑھے گی وہ یہ ہے اگر آپ چھے انڈوں کی پڈنگ بناتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے دو ٹپ سپون میدہ لیا اب میدہ کو آپ ڈرائی روست کیجئے ڈرائی روست کریں بہت دھیمی آش پہ کہ اس کا کچھا پنجہ ہے وہ دور ہو جائے اس کے بعد آپ اس کو دودھ میں ملا لیے دودھ میں ملا لیے چینی میں ملا لیے ساری چیزیں مکس کریں اور اس کے بعد جب آپ پڈنگ بنائیں گے تو آپ کے پڈنگ بہت اچھی سیٹ ہوگی ایک ہولڈ آ جائے گا اس کے اندر ایک بائنڈنگ آ جائے گی جب آپ پڈنگ کو جب تھنڈا کرنے کے بعد جب کٹنگ ہے تو آپ کو بہت ہی اچھا لگے گا وہ بلکل کیک کی طرح اس کی کٹنگ ہوگی سوفٹنس بھی ہوگی اور ٹیسٹ وائز بھی بہت ہی آپ کو اچھی لگی کیونکہ بھناوا میدہ جو ہے وہ اس کو اور بھی زیادہ اچھا ٹیسٹ دے گا تو بلکل بنایے گا انجوائی کیجئے گا مجھے ضرور بتائیے گا اللہ حافظ